بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بینوں امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان طریقے سے آرگ ہول کی پرفیکٹ کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ ہم ماب کی کمیز اوپر رکھ کے بڑے آسان طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے فرنٹ اور بیک کو درمیان کی دے بنا کے چٹ کر کے رکھ لیا ہے فرنٹ میں نے رکھا ہے اوپر اور بیک رکھا ہے میں نے نیچے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں ماب کی مینے اوپر شیٹ رف کر جو یہ سلائی ہوتی ہے وہاں پہ میں نے ہاپ انچ باہر کی طرف ایک نشان لگا لیا ہے اس کے بعد چیسٹ فیٹنگ کے پاس یہاں سے ہماری چیسٹ فیٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہم نے سلائی سے ہاپ انچ اندر کی طرف ہم نے نشان لگانا ہے ہاپ انچ ہمارا سلائی میں آ جائے گا اس کے بعد یہاں سے جو فیٹنگ ہوتی ہے فیٹنگ پہ میں نے یہاں پہ تیار نشان لگانا ہے مطلب مجھے یہاں پہ پٹنگ چاہیے یہ دیکھیں بس یہ دو نشان لگانے کے بعد آپ اس شیٹ کو اوپر سے ہٹا دیں اس کے بعد آپ نے انچ ٹیپ کی مدد سے اپنا یہاں سے شولڈر دیکھنا ہے کہ کتنا ہے یہ دیکھیں میرا یہاں سے بنتا ہے 7.5 اب اسی طریقے سے ہم یہ جو ہماری نیچے وارے نشان ہے وہاں پہ ہم بھی ہم نے 7.5 پہ ایک نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد اس نشان کو اس کے ساتھ ملا لیں گے اور پھر یہاں سے اوپر کی طرف ایسے ان نشانوں کو آپ پس سے ملا لیں گے یہ کام ہم اسکیل کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو سمپل طریقے سے صرف انچ ٹیپ اور چوک کے مدد سے کٹنگ کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس ایک باکس ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہ جو ہم نے تیار کا نشان لگایا تھا یہاں سے نشان لگاتے ہوئے باکس کے ہم نے درمیان میں سے اس طریقے سے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں جیسے میں لگا رہی ہوں بے کل سارے سٹیپس کو فالو کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ صحیح طریقے سے سمجھ آسکے اکثر یہ کنفیوزن ہوتی ہے کہ یہاں سے کٹنگ صحیح نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارا یہ جو باکس کا نشان ہے یہاں پہ ہم سوہ انچ پہ ایک نشان لگائیں گے اور اس کے بعد یہ نیچے سے نشان لائن لگاتے ہوئے اوپر ہم نے شولڈر سے تقریباً ایک انچ پہلے ہی ہم نے اس نشان کو ایسے یہ پہلے والی لائن سے ملا دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہمارے پاس یہ فرنٹ کا ایک اور باکس ریڈی ہو جائے گا یہ ہمارے بے کا نشان ہے اب ہم لگائیں گے فرنٹ کا نشان وہ بھی یہاں سے ہم نے شروع کرتے ہوئے اس باکس کے درمیان میں سے نکالنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بلکل کورنر کے درمیان میں سے نشان کو لی جاتے ہوئے اوپر کی جو لائن ہے اس کے ساتھ ملا دینا ہے اب یہ ہمارے پاس دو نشان ریڈی ہو جائیں گے ایک ہمارا فرنٹ کا اور ایک پیک یہ دیکھیں یہ بس میرا یہاں سے جو میرا چیسٹ فٹنگ میں ایک سٹا کپڑا ہے میں نے وہ نشان لگا دیا پھر اس کے بعد ہم نے 3.5 پہ ایک نشان لگانا ہے ہمارے نیک کے لیے اور یہاں سے ہم نے جسٹ ہاف انچ کے فاصلے پہ یہ دیکھیں ایک تیچھا نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے یہ جو میرا پہلا نشان لگایا تھا اور پھر میں نے دوسرا نشان لگایا تھا میں نے اس پہ کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فرنٹ بیک دونوں کی کٹنگ ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کی یہ کنفویزن بھی دور ہو گئی ہوگی کیونکہ اکثر میری بہنوں کی شکایت ہوتی ہے کہ فرنٹ کی کٹنگ ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اکثر یہاں سے جھول پڑ جاتا ہے جب ہم شرٹ کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو آج کی بات انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا بالکل جیسے میں نے آپ لوگوں کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتایا ہے آپ سیمو سے طریقے سکھیجئے گا تو کبھی بھی یہاں پہ جھول نہیں پڑے گا اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو آرم ہول کی کٹنگ صحیح طریقے سے سمجھا سکو جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں دعا میں یاد رکھے گا آپ ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ